بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈی ٹیلی ریٹ سیوین فائف یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا محضبان مہینڈی ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں کیونکہ آپ کا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنے سے کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری اوصلہ آبزائی ہوتی رہے گی اب چلتے ہیں اپنی کہانی کے بکیہ اسے کی طرف اسے ٹھوکرے لگاتے ہوئے مجھے عجیب سی لذت محسوس ہو رہی تھی اور ایسا شاید چھیتل کے اس کے ناروہ سلوک کرنے کی وجہ سے تھا اس نے میرا پاؤں پاؤں پکڑنے کی کوشش کی لیکن میں نے پھرتی کی وجہ سے اسے کامیابی حاصل نہ ہونے سکی وہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا میرے پاؤں کی پاؤں سے دور اٹا اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا پسیندھاروں کی صورت میں ہم دونوں کی جسموں سے بہر آتا رگو کسی تھکے ہوئے کتے کی مانند ہاپ رہا تھا اس کی پہلی اکڑت فون دم خم رخصت ہو چکا تھا اب اس کی کوئی رائے فراد نظر نہیں آ رہی تھی رگو میں نے اسے استہزائیہ انداز میں پکارا تھا میں نے کہا تھا نا لڑائی بڑائی مردوں کا کام ہے اب بھی اگر تم چوڑیا پہن کر ایک ٹھونکہ لگا کر دکھا دو تو میں تمہیں زندگی کی بھیگ دے سکتا ہوں میری بات سنتے ہی رگو ایک بار پھر مرتبہ غصے سے بکتا ہوا میری جانب بڑھا غصے کی شدت میں وہ اپنے دفاع سے بلکل غافل ہو گیا تھا جو کہ میرا مطعمہ نظرہ تھا جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا میں نے اپنا سیدھا پاؤں اس کے بائیں سائٹ کی پسلیوں کے نیچے مارا وہ اور وہ آگ کی آواز کے ساتھ رکو کے بل جھگ گیا مجھے بھی اس کی یہی پوزیشن درکار تھی اگلے علمے اس کی موٹی گردن میرے بائیں بازو کے گرفت میں تھی رگو تجھے کہا تھا نا چوڑیاں پہن کر اپنی جان بخشی کروالے میں اس کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے بھی بولا مگر تو یہ نہ مانا اب اپنے گروہ شیطان کو یاد کر لے کہ یہ تیرا آخری وقت ہے رگو نے تڑپ کر اپنی گردن میری گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی مگر اس کی کوشش اتنی ہی ناکام ہو گئی جتنی بلی کے موں میں فسے ہوئے کسی چوہے کی جان بچانے کی کوشش ناکام جاتی ہے میں نے اپنے بائیں بازو کو مخصوص انداز میں چھٹکا دیا اور کٹاک کی آواز کے ساتھ رگو کا جسم میرے ہاتھوں میں جھول گیا میں نے اسے نفرت سے زمین پر پھینک دیا کونے میں سمٹی شیطل بھاگ کر قریب آئی اور فراغ فٹکی سے مجھ سے لپڑ گئی تم ٹھیک ہونا وہ میرے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے چاہت سے بولی ہاں میں گہری سانس لیتے ہوئے کہا اس کے ساتھ اسی طرح فتگی سے میرے ساتھ لپٹنا مناسب نہیں تھا لیکن کوشش کے باوجود میں اسے خود سے علیدہ نہ کر سکا بڑی مشکل سے میں اپنے بازووں کو اس کے گھرہ ڈالنے سے باز رکھ سکا تھا سردی کے بابا جود اتنا پسینہ وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کا پسینہ پہنچنے لگی میں کھانا نہیں کھا رہا تھا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا میری خاطر ہے نا میرے سینے کے ساتھ اپنا رخصار رگرتے ہوئے وہ پیار سے بولی میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی اور شیطل کی اپنی طرف برتے قدموں کو روکنے کے لیے میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا نہیں تیری جگہ پر کوئی بھی عورت ہوتی میں نے یہی کرنا تھا ہاں آپ ہیں اتنے اچھے اتنے پیارے اچھا آپ مجھ سے علیدہ ہونے کی زہمت کریں گی میں نا چاہتے ہوئے بھی مجبوراں بولا ابھی تک اس کے گرگے صحیح سلامت پاہر موجود ہیں آپ کی موجودگی میں مجھے کسی کا خوف نہیں ہے میں تب تک تیرے پاس رہوں گا میں نے ایک تلخ حقیقت بیان کی جس کا جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا وہ آہستگی سے مجھ سے علیدہ ہوئی اور چار پائی پر جا کر بیٹھ گئی اس مزاک کا لباس میں بھی وہ اتنی سندر اور پیاری لگ رہی تھی جتنی کسی بھی نئے فیشن کے لباس میں لگتی لباس اور زیورات ہمیشہ سے عورت کی کمزوری رہی ہے بلا انتیاز کسی رنگ مذہب نسل اور قومیت کے عورتیں ان لوازمات کے دل دارہ ہوتی ہیں لیکن حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ عورتوں کا پاگلپن ہے حسن کبھی بھی لباس یا آرائش کا محتاج نہیں رہا اچھی صورت ہر لباس اور بغیر آرائش کے بھی اچھی ہی لگتی ہے جس طرح چمرے کی جیکٹ میں ملبوس شیطل لگ رہی تھی میں نے اس کے سراپے سے نگاہیں اٹھائیں اور زمین پر بکھرے لگوں کے لباس کی طرف متوجہ ہو گیا اس کی تلاشی لینے پر کوبرے کا بریٹا اور نیلم کا چھوٹا پسٹل دونوں اس کی جیب میں پڑے مل گئے ایک تیز اور لمبی چوڑی دھار کا خنجر بھی چمرے کے کور میں بند مجھے نظر آ گیا نیلم کا پسٹل میں نے پتلون کی جیب میں ڈالا جبکہ خنجر کا کور اپنی جراپ کے نیچے پنڈلی کے ساتھ ایک تسمے سے بان دیا شیطل اس دوران خاموشی سے چار پائی پر بیٹھی میری حرکات کو دیکھتی رہی بریٹا ہاتھ میں لے کر میں دروازے کی سمت بڑھا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا وہ ایک سادہ سی عمارت تھی تمام کمرے کتار میں بنے ہوئے تھے سورج کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ہر کمرے کا دروازہ مشرقی سمت میں تھا عمارت کی شمالی اور جنوبی دیوار کے ساتھ بھی ایک ایک کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا جن کا روک ایک دوسرے کے جانب تھا تمام کمروں کے سامنے ایک کھلا اور وسی برامدہ تھا اور اس کے بعد ایک لمبا چوڑا وسی سہن تھا کمرے کے دروازے باہر کی جانب کھلتے تھے اس لئے میں نے احتیاط سے باہر جانکتا کہ دور سے ہی دروازہ کھلتا نظر آ جاتا لیکن خوش قسمتی سے مجھے برامدہ اور سین خالی نظر آئے وہیں ہاتھ کے ایک کمرے سے مجھے ہلکی ہلکی گانے کی آواز آ رہی تھی شاید کوئی ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر پر گانا سن رہا تھا میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر شیطل کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا وہ تو جیسے میرے اشارے کی منتظر تھی بھاگ کر میرے قریب آ گئی میں نے چھوٹا سا پسٹول اس کے حوالے کر کے کہا میں بائی سمت کو جا رہا ہوں تم کمرے کے اندر رہتے ہوئے داہنی جانب پر نظر رکھنا یہ نہ ہو پشت کی جانب سے کوئی مجھے پار کر دے بھگوان نہ کرے وہ جلدی سے بولی برے شب تو نہ نکالا کرو موں سے گولی تو چلا لوگی نا میں مستفسر ہوا یہ تو وقت آنے پر پتا چلے گا وہ شرارت سے مسکرائی اور میں سارے لاتا ہوا آواز والے کمرے کی سپ برسا چلا گیا یہ ریڈیو کی آواز تھی کیونکہ جس وقت میں کمرے کے نزدیک پہنچا اس وقت کمپیر ساموین کے خطوط پڑ رہا تھا اس کے ساتھ رگو کے گرگو کی بات چیز کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی میں دبے قدموں دروازے کے قریب پہنچا کمرے کا دروازہ نیم دا تھا میرے ہاتھ میں موجود پسٹول فائرنگ پوزیشن میں ریڈی تھا ہینڈز اپ میں دروازے کو مکمل کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو بولا وہ دونوں چرپائیوں کے اوپر لیٹے ہوئے مصروف گفتگو تھے ان کا تیسرہ ساتھی ادھر نظر نہیں آ رہا تھا میری دھار سن کر وہ اچھل پڑے لیکن ہاتھ اٹھانے کی ضرورت انہوں نے محسوس نہ کی اور جپٹ کر اپنی کلاشن کوفے اٹھانی چاہیں لیکن یہ ان کی کام خیالی تھی بریٹا پسٹول کے میزل سے نکلنے والی بے رہم گولیاں ان سے زیادہ تیز ثابت ہوئیں دونوں کی کھپڑیوں میں سرخ روشندان کھل گئے تھے میں نے پسٹول اپنے بیلک میں ارسا اور جھپٹ کر چار پائی کے ساتھ کھڑی کلاشن کوف اٹھا لی تیسرے بندے کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ پیدر چھپا ہوا تھا میں جیسے ہی باہر نکلنے کے لیے مڑا مجھے ہلکے ہلکے دو دماغے سنائی دیئے یہ نیلم کی پسٹول کی آواز تھی میں بھاگ کر باہر نکلا برامدے میں تیسرا آدمی پڑھا اپنی آخری سانسے لے رہا تھا میرے سامنے رگو، انل اور اس کے ساتھی یہیں تین بندے آئے تھے جو اس وقت چہنم رسید ہو چکے تھے لیکن یہ بات بری دس قیاس نہیں تھی کہ ان کے علاوہ بھی اس جگہ کا کوئی اور ساتھی پوشیدہ ہو مجھے دیکھ کر شیطل بھی کمرے سے نکل آئی ادھر ہی رہو میں نے اسے واپس کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور وہ جلدی سے کمرے کے اندر ہو گئی لاش کے قریب پڑی کلاشنکوف اٹھا کر میں بھی شیطل کے پیچھے کمرے میں گز گیا ادھر کتنے بندوں کو ختم کر آئے ہو دو تھے اور تیسرا تیرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے وہ باورچی بھی تو کھانا جو ہمارے لیے کھانا لے کر آیا تھا وہ مجھے یاد دلاتے ہوئے بولی میں اس کی بات سن کر حقیقتاً اچھل پڑا تم اسی کمرے میں رہو اور اندر سے کنڈی لگا لو جب تک میری آواز پہچان نہ لو دروازہ نہیں کھولنا ٹھیک ہے وہ اس بات میں سر جاتے ہوئے بولی اور میں احتیاط سے چلتا ہوا باہر نکل آیا شیطل نے میرے باہر آتے ہی اندر سے کنڈی چڑھا دی تھی میں نے ایک طرف سے کمروں کی تراشی لینی شروع کر دی تھی مطلوبہ شخص مجھے بائیں جانب کے آخری کمرے میں مل گیا لیکن اس کی حالت میں کوئی کام کرنے کے قابل نہیں تھی وہ کسی نامعلوم نشے کے زیرے اثر دھوٹ پڑا تھا وہ آفیون چرس بھنگ شراب سے لے کر کوکین پاودر تک کا کسی چیز کا نشا بھی ہو سکتا تھا میں نے اسے ہلایا جلایا مگر اس میں کوئی جبنش پیدا نہ ہوئی اس کے کمرے کی تلاشی لینے پر مجھے تھوڑی سی نکدی کے علاوہ کوئی کام کی چیز نہ ملی وہ غالباً ان کا باورجی تھا اور دوپیر کے کھانے کے بعد آرام فرما رہا تھا یوں بھی نشے بندہ اپنے نشے لیے بغیر سو نہیں سکتا اس کی چارپائی کے نیچے جھانکنے پر گھٹیا شراب کی تین چار بوتلوں میں پڑی نظر آئیں ان بوتلوں پر کوئی لیبل وغیرہ نہیں تھا اس کا مطلب تھا کہ وہ مقامی طور پر تیار کی گئی شراب تھی انڈیا میں شراب کی بھٹیاں وافی مقدار میں پائی جاتی ہیں اور شوقی نظرات بھی اتنی ہی کسرت سے ہیں مسلمانوں کے علاوہ کسی بھی مذہب کے پیروکار اس سے اعتراض نہیں برتتے بلکہ آج کل تو خالی خال ہی ایسے مسلم پائی جاتے ہیں جو اس ام الخبائش سے پریس کرتے ہوں وہ باورچی مختصر کامت کا شخص تھا اس کا لباس شیطل کو فٹ آ سکتا تھا میں نے اس کے سمان میں سے ایک صاف ستری پینٹ شیٹ اٹھائی اس کے کمرے کو باہر سے کنڈی چڑھائی تاکہ ہوش میں آنے سے وہ گڑ بڑا نہ سکے اور شیطل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا میری آواز پہچانتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا وہ باورچی اپنے کمرے میں نشے میں دھت پڑا ہے میرا اندازہ ہے کہ اس کا لباس تجھے فٹ آئے گا لو یہ پہن لو میں نے لباس اس کی سمت بڑھاتے ہوئے کہا اور میری جیکٹ واپس کرو تیری جیکٹ تو میں کھا جاؤں گی نا وہ مسنوعی خبگی سے بولی یہ لو اس نے زب کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا میرا دل بے ایک پیار دڑک اٹھا ادھر دفع ہو جاؤ میں نے باتروم کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ شرارت سے ہفی دل تو بڑا کر رہا ہے لیکن اوپر اوپر سے کہہ رہے ہو کہ ادھر چلی جاؤ تاکہ میں زب میں آ کر جری چینج کرلوں تمہاری یہ اثرت بھی کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی میں نے تندیہ لیجے میں کہا سب کچھ کو میرا دیکھا بالا تو ہے صحیح کہا لیکن اب دل کر رہا ہوگا نا دوبارہ دیکھنے کو یوں بھی میں ہوں ہی ایسی کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تیری بکواہ سن سکوں سچی بات سن کر غصہ ہی آ جاتا ہے وہ شوکی سے بولی اور میں پاؤں پٹکتا کمرے سے نکل کر باہر آ گیا میں ایک مرتبہ پھر تمام کمروں کی تلاشی تفصیل سے لینے لگا تھوڑی سی نگدی کے علاوہ مجھے کام کی کوئی چیز نہ ملی سارے کمروں میں گھٹیا شراف فیش تصاویر چرس سگریٹ اور اسی قسم کی دیکھر اشیاء وافر مقدار میں موجود تھی میں ایک مرتبہ پھر اس باورچی نومہ شخص کے کمرے میں گز گیا اس کے چہرے پر پانی ٹھینکنے اور تھپڑ مارنے پر بھی میں اسے ہوش میں نالا سکا مجبوراً میں اسے اپنے حال پر چھوڑ کر باہر نکل آیا کمرے کی کنڈی لگانا میں نہیں بھولا تھا شیطل مو پھلائک کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی وافرچی کا لباس اسے بلکل فٹ آیا تھا میں اس سے بات کے لیے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا میری کمیز اور جیکٹ چارتائی پر پڑی تھی جیکٹ وغیرہ پہن کر میں نے پتلون کی جیبوں میں ٹھوسا ہوا سارا سامان جیکٹ کی جیبوں میں منتقل کیا اور وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گیا وہ جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں تھی ضروری نہیں تھا کہ رگو کی گرگو کی تعداد تین چاریوں حویلی کی ساخت سے تو لگتا تھا کہ اس میں کافی بندے ریائش پتی رہے ہیں حویلی کے سہن میں شیطل کی کار اور ایک جیپ کھڑی تھی یہ وہی جیپ تھی جسے میں کل رات انل اور اس کے ساتھی سوا تھے چلو میں کلاشن کوف کی دو فالتو میجزی نے جیب میں ڈال کر شیطل سے مخاطب ہوا یہ جگہ ہمیں فل فور چھوڑنی پڑے گی نہیں وہ ہٹ درمی سے بولی میں یہی پہ ٹھیک ہوں اس نے اپنا مو بلکل کسی بیوی کی طرح پھلایا ہوا تھا خدا حسن دیتا ہے اور نازو ادا حسن خود سیکھ لیتے ہیں اپنی اداوں سے کسی کی بھی اکل خبط کرنا ان کی بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے بھولپن اور سادگی ان کے جیسے تیر ہوتے ہیں جن کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا شیطل بھی ہزاروں نہیں لاکوں کروڑوں میں ایک تھی اس کی عام حرکات بھی نازو ادا کے غلاف میں لپٹی دکھائی دیتی تھی کسی مرد کے خلاف اگر وہ میدان میں عمل میں خود پڑتی تو اس مرد کا بچنا ناممکنات میں سے ہوتا مجھے بھی اس کی حرکات دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے خلاف وہ سگرم عمل ہو گئی تھی اگر وہ مجھے عام حالات میں ملی ہوتی تو اس سے دامن چھڑانا میرے لئے حقیقی معینوں میں کارداد ثابت ہوتا لیکن اس کی یا میری بدقسمتی کے حالات نہ موافق تھے بکول شاہد جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے وہ میرے اندر فضا کا موسم پھیلا ہوا تھا حالات کی سنگینی اور گھر کی یاد نے مجھے ذہنی طور پر اتنا ڈسٹرپ کیا ہوا تھا کہ سنف نازک کے لئے میرے لطیف جذبات پر عوض پڑ رہی تھی اس وقت شیطل کی خواہش تھی کہ میں اسے مناؤں لیکن میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں تھا کہ کسی عاشق کی طرح اس کی قدم بوسی کرتا رہوں زیادہ نکرے دکھانے کی ضرورت نہیں سمجھی میں نے اسے بازو سے پکڑ کر سین کی طرف دھکھیلا کہہ جو دیا نہیں جانا وہ اپنا ملائم بازو ایک ڈھٹکے سے میری گرف سے چھڑاتے ہوئے بولی جہنم میں جاؤ میں نے غسیلے لہجے میں کہا اور لمبے لمبے ڈک برتا ہوا سین میں کھڑی گاریوں کی طرف بڑھ گیا دونوں گاریاں مجھے سفر کرنے کے لئے شیطل کی کار مناسب معلوم ہوئی انجر نکال کر میں نے جیب کے دونوں اگلے ٹائر بیکار کر دیئے تاکہ اس میں بیٹھ کر کوئی ہمارا تاکب نہ کر سکے گو اس کا مکان ہی نہیں تھا لیکن اتیار کے طور پر میں نے ایسا کرنا ضروری سمجھا حویلی کا داخلی دروازہ کھول کر میں نے باہر جانکا لافع توقع باہر مجھے چھدرے چھدرے درک نظر آئے جو دور تک بتدریج گھنے ہوتے چلے گئے تھے امارت کے نزدیک مجھے کوئی اور تعمیر نظر نہ آئی اس کا مطلب ہے ہم شہر سے کافی دور لائے گئے تھے میں آجتہ سے بڑھ بڑھ آیا اور واپس مر کر کار میں آ بیٹھا وہ مجھ سے پہلے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی لیکن میں نے اس سے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی میں اس کی نرازگی کے سبب سے بھی واقف تھا اور اس کی خفگی دور کرنے کے فن بھی سے بھی آشنا مگر حالات اور میری دماغی پریشانیاں اس اضافی بوجھ کو برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی شیطل سے تعلقات بڑھانا اپنی منزل کھوٹی کرنے کے مترادف تھا اس لیے اس مسئلے کو پس سے پشٹ ڈالتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی گیٹ سے باہر مجھے دو آستے مخالف سمتوں میں جاتے دکھائی دیئے جس وقت رگو گروپ نے ہمیں اگوا کیا تھا اس وقت ہم دہلی شہر کے جنوب مشرق سمت میں تھے اور میرا گمان تھا کہ ابھی ہم دہلی کے مضافات میں شہر سے مشرقی سمت میں موجود تھے دہلی شہر کی طرف واپس جانا اوکلی میں سر دینے کے مترادف تھا یہ سوچتے ہوئے میں نے گاڑی کا رکھ جنوب کی سمت مور دیا شیطل آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اس طرح گویا گاڑی میں وہ بالکل اکیلی ہو میں نے بھی خاموش رہنے میں آفیت سمجھی راستہ ناہموار اور ٹیڑا میڑا تھا نارمال رفتار سے چلتے ہوئے بھی مسلطل جھٹے لگ رہے تھے میرا ارادہ تھا کہ پختہ روڑ پر پہنچتے ہی کار میں شیطل کے چھوڑ دوں گا اب زیادہ دیر اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھنا غیر مناسب تھا لیکن پردیر کی ہمیشہ ارادوں سے مخالفت رہی ہے بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے خدا کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا ہمیں روانہ ہوئے بہمشکل آدھا گھنٹا ہوا تھا کہ کار یہ اگدم بند ہو گئی میں نے سلک گھوم آیا لیکن کار گھون گھون کر کے خاموش ہو گئی اور میری دو تین مرتبہ کوشش کرنے پر بھی سٹارٹ نہ ہوئی کمانڈو شہاب شیطل نے جو جانے کس ٹائم سے آنکھیں کھولے میری کوششوں کو دیکھ رہی تھی تنزیہ لہجے میں بولی فیول گیج کو دیکھنے کی زحمت فرمائیں گے گاری میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے آپ اگر چند ٹکے خرچ کر کے ٹینکیں فل رکھتیں تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا میں نے تو منت کر کے مہاراج کو بلائے تھا نا وہ تلخیص سے بولی ایک تو مفت اپنے ساتھ پار کروایا اوپر سے تانے سنو مجھے اگر پتا ہوتا کہ اتنی کنجوس سیٹ زادی سے واسطہ پڑے گا تو کار میں پیٹرول ڈالنے کی زحمت ہی نہیں کرتی تو میں کبھی بھی تیری کار کے قریب نہ پڑکتا اوہ اوہ کنجوس تو بڑا دیالو ہے اپنے سے بڑے کو تو نہیں کہتے میں کہوں گی وہ ہٹ درمی سے بولی اور تجھے میرا بڑا کس نے بنا دیا ہے بدتمیز تمہارے ساتھ سفر کرنا ہی گناہ ہے یہ کہہ کر میں تار سے نکلا اور زوردار جھٹکے سے دروازہ بند کر کے اس ٹیڑے میلے راستے پر روانہ ہو گیا اے وہ بھی تیزی سے کار سے نکلتی ہوئی بولی بدتمیز کس کو کہا ہے بدتمیز تو خود ہوگا لیکن میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھنے لگا مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے پیچھے ہی آئی گی واہ وہ دور کر میرے قریب پہنچی اور میرے ساتھ چلتے ہوئے بولی جب تک میرے پاس کار تھی اس وقت تک میرے ساتھ سفر کرنا انہیں تھا جو کار کا حراب ہونے پر پاپ ہو گیا ہے میں اس کی بات پر کہکا لگا کر ہسا وہ مہمول ٹڑا کر کے مجھے چڑھاتے ہوئے بولی زیر لگ رہی ہے مجھے تمہاری ہسی جواب اور میں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا میری اپنی ہسی ہے جس ٹائم میرا جی چاہے گا میں ہسوں گا اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے صحیح کہا کسی نے پاگلوں کے ہسنے کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا اے پاگل کسے کہا ہے کسی کو بھی نہیں صرف پاگلوں کی نشانی بتلائی ہے اچھا یہ بات ہے ایک نشانی میں بھی بتلا دیتا ہوں بتاؤ اس کے لیجے میں اشتیاق نمائیا تھا پاگلوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس ٹائم کیا کر گزنے ایکزیکٹ اس نے اسبات میں سر ہلایا اگر تم ایگری ہو تو یہ لو میں دو گیا یہ کہہ کر میں نے راستہ چھوڑ کر چنگل کی اندرونی سم دور لگائی دی جان جان تم کہاں چلے وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی پاگل کو کیا پتہ وہ کہاں جا رہا ہے میں نے دورتے دورتے جواب دیا اور اپنی رفتار مزید بڑھا لی اس نے دور کر میرے قریب پہنچنے کی کوشش کی لیکن فیشنیبل چپل پہن کر وہ کہاں میرا مقابلہ کر سکتی تھی اس کے برقص میرے پاؤں میں سپورٹ سوس تھے اور یوں بھی میری رفتار کافی تیز تھی جلدی میں اس کی نظروں سے اجل ہو گیا یہاں تک کہ اس کی آوازیں آنا بند ہو گئیں ایک دھنے سے درخت پہ انتخاب کر کے میں اس کے اوپر چڑ گیا اور ایک دو شاکر کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنی چڑی ہوئی سانسے بحال کرنے لگا تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی الکی الکی آوازیں سنائی دینے لگیں